اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ منسٹری آف ریلیجن افیرز کی جو جوبز آئیں ہیں ان پہ آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کے پاس دو ٹائپ کے جو ہیں طریقہ کار ہیں یا تو آپ یہ فارم جو آپ کو دیا ہے اپلیکشن فارم اس کو فیل کریں اس کے ساتھ ڈاکومنٹس وغیرہ سی این ای سی اور آپ کی جو پاسورٹ سائٹ فوٹوز ہیں وہ اٹیچ کریں ان اس کو ٹی سی ایس یا پوست کر دیں یا اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ 10 نمبر جو آپ کو term and condition میں 10 نمبر کو پڑھیں گے لکھا ہوا ہے candidates can also apply online by visiting the link within 50 days for that date of advertisement those who apply online they don't need to forward application through career service یا mail mail یا courier service کے تروں آپ کو پھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں تو سب سے ساندری کا یہی ہے کہ سب کے پاس آج کل internet ہے ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں ابھی اپلائی کیسے ہوگا یہاں پہ ہمیں ایک ویب سائٹ دیو ہے https اور mora.gov.pk اب یہ یہاں پہ ویب سائٹ شاہی نہیں ہے لکھی ہوئی یہاں پہ s نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں ministry of religion affairs کی تو یہ ہمارے پاس سائٹ اوپن ہوگی ہے اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی option نہیں ہوا ہے اپلائی کرنے کے تو یہاں پہ میں کریئر پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں یہاں پہ کریئر پہ کلک کروں گا اور پھر یہاں پہ اپنوں کو پاس وہ ایڈ شو ہو جائے گی اور آپ کی اینڈ ڈیٹ بھی شوہ رہی ہے 20 سپتمبر اس کے اینڈ ڈیٹ ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے جیسی تو آپ کو یہ ایک اور لنک بتائے گا یہ کہہ رہا کہ اینڈیٹ سے اپلائی آن لائن میں یوزنگ گیون لنک تو یہ ہم اس لنک پہ چلتے ہیں کونسے لنک پہ اس لنک پہ تو یہ لنک آپ لوگوں نے میں ایک کو ڈریکٹ یہ لنک پروائیڈ کر دوں گا تو آپ نے اس لنک پہ ہی چلے جانا ہے یہ لنک کیا ہے mypock.pk.org میں ڈریکٹ اس لنک پہ چلا جاتا ہوں میں آپ کو ڈریکٹ یہ لنک پروائیڈ کر دوں گا یہ جو آرہ ہے فارم والا لنک جیسی آپ لنک پہ کلک کریں گے آپ اس پیج پہ آ جائیں گے ڈریکٹ فارم پہ آ جائیں گے آپ یہاں پہ سب سے پہلے اپنا cnse اپنے لکھنا ہے میں اپنا cnse لکھ رہا ہوں cnse لکھنے کے بعد یہاں پہ post select کرنے آپ جس کے لئے apply کرنا ہے suppose میں ڈریکٹ کھاپلائی کر رہا ہوں آپ کسی کے لئے apply کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سب سمجھانے کے لئے ایک post select کر رہا ہوں پھر آپ نے click کرنا submit پہ جیسی آپ submit پہ click کریں گے یہ فارم آپ کے پاس open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا full name لکھنا ہے میں ایسی post کر کے لکھ رہا ہوں آپ نے اپنا full name لکھنا ہے full name لکھنے کے بعد اپنے نام بلکل اپنا right لکھنا ہے نام نام لکھنے کے بعد اچھا یہ capital letter میں خود ہی لکھ رہا ہے آپ کا capsula کون ہے یا آف کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا father name لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی gender set کرنی ہے male ہے female ہے جو بھی gender اپنے set کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کے آئے گی date of birth چاہے تو آپ black click ہیں چاہے تو آپ یہاں select کریں میں تو black click کروں یہاں پہ اچھا date of birth آپ لوگوں کے ہوگی آپ side پہ click کریں گے اور پھر نیچے scroll down کریں گے یہاں پہ آپ کا ڈو مصال کس پروینس کا ہے تو میرا پنجاب کا ہے تو میں پنجاب select کروں آپ کا جہاں کا ہے آپ نے select کرنا آپ کا سین کا بھی ہو سکتا ہے اپنے بلوچستان جہاں کبھی ہے جی بھی whatever یہاں پہ اپنے religion آپنا select کرنا ہے یہاں پہ disability ہے تو آپ نے yes کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے no کرنا ہے یہاں پہ highest qualification آپ کی کیا ہے وہ آپ یہاں پہ intermediate ہے whatever جو بھی required ہے آپ ایڈز میں پڑھ لیں گے کہ جو آپ کی post ہے اس کے against کونسی جو ہے وہ آپ کو degree چاہیے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں میرے جو ہے میں select کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ آپ نے آپ کی degree کا نام لکھنا ہے آپ کی جو بھی آپ نے اپنی degree کا لکھ دینا ہے آپنا degree کا نام لکھنے کے بعد نیچے آپ کی computer skills کس بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کی کوئی office job ہے assistant کی ہے آپ کی udc ہے ldc ہے تو اس میں ms office آپ کو آنا چاہیے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ms world 3 ہوتے ہیں ms world ms excel ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ms powerpoint اس کے لئے میں internet بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ آج کل internet پہ کافی آپ کو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں جیسے fbr ہے تو وہاں پہ n10 وغیرہ تو اٹس سے آپ کو internet کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو experience لکھ دینا یہاں پہ just آپ نے years نہیں لکھنا ہے 3 ہے تو 3 لکھنا just 2 ہے تو 2 لکھنا ہے 7 years نہیں لکھنا یہ نہیں لکھنا آپ لوگوں نے ورنہ error دے گئی آپ لوگوں کو تو جتنے سال کا experience سے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا address لکھنا ہے تو کوئی بھی address آپ کا جو ہے وہ لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا address لکھنا ہے address لکھنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کا permanent address اگر same ہی ہے تو آپ نے وہی same ہی لکھ دینا میں بالکلی rough سا لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے exact لکھنا ہے جو آپ کے id card کو پر لکھا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا sell number دینا ہے اور کوشش کرنے ہے sell number وہ دینا ہے جو converted نہ ہو مطلب jazz کیا تو jazz کا ہی ہو zone کیا تو zone کا ہی ہو converted نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آپ نے اپنا دے دیا ہے یہاں پہ آپ email لکھیں اپنے email لازمی لکھنی ہے آج کل آپ کو جو messages نہیں آتے email بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ test center آپ نے set کرنا ہے یہاں پہ اسلامباد available ہے کراچی لاہور پشاور کوئٹا انسکر whatever جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک check ہے کہ جو آپ نے data پروائیڈ کیا ہے وہ 100% ٹھیک ہے آپ کو یہ false data fabricated data نہیں یہاں پہ پود کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنا data پود کرنا ہے یہ جو بار بار option آرہی ہے یہ میرے firefox کے وجہ سے آرہی ہے یہ کوئی site کوئی problem نہیں ہے پھر آپ لوگ submit پہ click کریں گے یہ دیکھ رہا ہے چیک ہو گیا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو آپ کی picture select کرنی ہے picture آپ نے دیکھ لینا آپ کی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے PC کے اندر میرے desktop پہ اوپر پڑی ہوئی ہے تو میں وہاں سے یہ لے لیتا ہوں اپنی picture یہاں پہ میں scroll down کروں گا اپنی picture یہ میری picture ہے یہاں پہ select کریں گے آپ اس کو open کریں گے open کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے picture آپ نے set کر لیا یہ detail آپ کے ساری آ رہی ہے اب یہاں پہ i agree پہ click کرنا ہے اس کو check کرنا ہے agree کو اور پھر جیسے ہی آپ لوگ submit پہ click کریں گے آپ کی picture show جائے گی اور آپ کا apply ہو چکا ہے congratulations کہ آپ کا وہ نام لکھا ہے آپ کا apply ہو چکا ہے سب کچھ آپ print لینا چاہ رہے ہیں تو print لے سکتے ہیں یہاں سے یہ آپ لوگ یہ print لے کے اپنے پاس یہ save رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے اس طرح apply ہو چکا ہے ministry of region of fair پہ کسی بھی post پہ آپ same apply آپ لوگا چھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ apply کرنا ہے